پانچ کے پنچائت میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں مانک گپتہ یوپی میں بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد سب سے پہلا فیصلہ انٹی رومیو سکوارڈ بنانے کا ہوا تھا انٹی رومیو سکوارڈ کے گٹھن کا مقصد لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ روپنا اور منچلوں کو سبق سکھانا تھا لیکن کیا بھی انٹی رومیو سکوارڈ کے نام پر سماج کے ٹھیکے دار منمانی کر رہے ہیں رہا چلتے یا پھر گھر میں گھس کر لوگوں سے بدسلوکی کی جا رہی ہے پیار پر پہرے داری کی جا رہی ہے میرٹ میں دو دن میں دو الگ الگ جوڑوں سے ہندو واہینی اور بی جے پی کے کارکرتاؤں نے مار پیٹ کی بدسلوکی کی گھر میں گھس کر ایک لڑکے کو پیٹا گیا تو ایک لڑکا اپنی منگیتر کو چھوڑنے آیا تھا اس کے ساتھ بھی مار پیٹ ہوئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی کیس میں پولیس نے ہندو واہینی کے کارکرتاؤں پر ایکشن لینے کے بجائے لڑکوں کو ہی حراست میں لے لیا پولیس کی اس کاروائی سے سماج کے کتھت ٹھیکیداروں کا منوبل ہی بڑھے گا پانچ کی پنچائت میں سوال یہی ہے یوپی میں لب جہاد کے خلاف مہم چل رہی ہے یا پھر گنڈوں کا فساد یہ گنڈا گردی سماج کے ان کتھت ٹھیکیداروں کی ہے جنہیں کچھ بھی کرنے کی چھوٹ سی مل گئی اینٹی رومیو اور لب جہاد کے نام پر آئی دن سماج کے یہ ٹھیکیدار کسی سے بھی مار پیٹ کرتے ہیں دالی گلوچ کرتے ہیں اور ساریام بے عزت کرتے ہیں اینٹی رومیو کے نام پر ہو رہی ہے گنڈا گردی روز ہو رہی ہے یہ دو تصفیر میرٹ کی ہیں پہلے ایک لڑکا لڑکی کو گھر میں گس کر بے عزت کیا گیا اور اس کے بعد اینٹی رومیو کے نام پر ایک منگیتر کی بری طرح سے پٹائی کر دی گئی لیکن دونوں ہی ماملوں میں ہندو یوہ باہینی کے خلاف نہیں بلکہ بے کسور لڑکوں کے خلاف ہی ماملہ درچ کر دیا گیا دو تی منٹ ہم نے بات کی تب ہی بائیک پر سامنے سے دو لڑکی آئے اینٹی رومیو سکارٹ بنانے کے پیچھے یوگی سرکار کا مقصد لڑکیوں کو چھرچار سے بچانا تھا لیکن اینٹی رومیو کے نام پر ہندو یوہ باہینی کی گنڈا گردی سامنے آ رہی ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ یوپی میں لف جہاد ہے یا گنڈوں کا فساد شیفرکاش نیو سوانی فورڈ میرہ اینٹی رومیو سکارٹ یعنی کہ سوال یہی ہے یہ منچلوں کو سبق سکھانے کی مہم چل رہی ہے یا پھر اس کی آڑ میں سماج کے تھکیدار کتھت تھکیدار گنڈا گردی کر رہے ہیں میرے ساتھ بی جے پی سے آج پانس کی پنچایت میں راکیش ترپاٹھی ہیں لکنو سے میرے ساتھ جڑے ہیں میرے ساتھ مولانا انسار رزا ہیں یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ ہندو واہینی سے نگیند پرتاب سنگھ تومر ہیں جن کو آپ اس گھٹنا میں شامل ہوئے ٹی وی پر ہم نے دیکھا بھی تھا ابھی ان تصویروں میں اور میرے ساتھ وہ دو پیڑیت بھی بیٹھے ہیں وہ منگیتر جن کی کل رات میرٹ میں بی جے پی اور ہندو یوہ واہینی کے کارکرتاؤں نے ملکے پٹائی کر دی آپ مجھے ہاں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں کہنا چاہ رہا تھا جی یہ جو اس میں جو بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں تو ہندو یوہینی کو جوردستی لپیٹا گیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں خود بھاج پا کے لوگ چلیے اس میں ٹھیک ہے بھاج پا ٹھیک اس والی کا بتا دیجے پھر آپ اس میں پہلے والے گھر میں گھس کے آپ کسی کو نکال کے اس کو پیٹ رہے ہیں ان کا دھرم پوچھ رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور پولیس بھی آپ ہی کے دباؤ میں انہی کو اندر کر دے رہی ہے آپ کاروپ ہوگے آپ تو میں اپنی صفائی پیس کر رہا ایسا ہوا کہ وہاں سے جب میں ایک خنوان جنتی کا کارکرم تھا اس دن اور بھندارے کا آئیوجن ہوتا ہے تو ہم بھندارے کے آئیوجن ہوں اس کا ادھگھاٹن کرنے کے لیے میں گیا ہوا تھا تب ہی وہاں سے کسی کی سوچنا آئی کہ ایسے ایسے کوئی دو لڑکے اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی کمرے میں پکڑے ہیں لوگوں نے اور ان کے ساتھ عبدرتہ کر رہے ہیں میں نے ترنت ان ساتھیوں سے کہا کہ جائیے ترنت فون کریے پولیس کو پولیس وہاں پہنچے سب سے پہلے کہ کوئی اس طریقے کا مس ہیپننگ نہ ہو جائے ان کے ساتھ وہ لوگ ترنت جو ہے انہوں نے فون کیا ہے جب ہم لوگ وہاں پہنچے ہیں تب ان لوگوں کو پولیس والے گاڑی پہ بٹھا کر کے دونوں کو لے جا رہے تھے اچھا ہم نے وہاں پھر پوچھا لوگوں سے کہ بھیک بات کیا تھی ان سب لوگوں نے پھر وہاں بٹا ہی گھٹنا کی ایسے سے ہم سے یہاں سے روج آج ہی جا چکے تھے یہاں سے لگاتار کہ یہ گھٹنا ہے گھٹے ہی تو رہی تھی اور یہاں اس طریقے کی ان کا کہنا یہ تھا کہ مکان کسی کا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر اس طریقے سے کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اگر آپ پولیس کے پہنچنے کے بعد وہاں پہنچے تھے تو پھر یہ تصویریں کیا کہہ رہی ہیں ان تصویروں میں کون ہے یہ جو ان لڑکا اور لڑکی کو پرتالت کر رہا ہے ان کو حیرس کر رہا ہے ان کو ٹورچر کر رہا ہے ان سے تمام طرح کے اول جلول سوال پوچھ رہا ہے اس میں ہم کہیں نہیں ہیں آپ نہیں ہیں آپ اپنے کسی بھی پترکار بندو وہ سموات داتا کو بھیج کر یا انکواری کرا سکتے ہیں کہ اس میں ہندوئے ہوئی نہیں کہ کہیں کوئی اس Thrániez لوگ ہیں سارے اس Thrániez لوگ ہیں ہم نہیں ہیں آپ نہیں ہیں میں آپ کو اس کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ نہیں آپ مالتے ہیں لڑکا لڑکی کے ساتھ غلط ہوا ہے بلکل غلط ہوا ہے بلکل غلط ہوا ہے قانون کھات میں لینے کا کسی کو عدیقار نہیں ہے کسی کو بھی رکھ کھول قانون کھائے اپنا کام کرے ہاتھ کو اس طریقے سے نہیں دائے مانک جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تومر صاحب سے کہیے کہ کتنا جھوٹ پھیلائیں گے کل سے یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں سارے چینلوں پہ آپ کی ستے ہیں آپ کے پاس ستے تک پٹھا رہا ہے آپ کے پاس ثبوت ہے بیکار کی بات کر رہے ہیں انسار جی جب آپ کو مانا نہیں ہے بیکار کی باتیں کیوں کرتے ہیں یا تو آپ ثبوت پر سکتے ہیں تومر صاحب سماجبادی پارٹی کی گنڈری ختم کرنے کی جوگی کی مقمت کی بنائے ہیں اور یوگی کی واہلی گنڈا گیری کر رہی ہے اب یوگی کی واہلی گنڈا گیری کر رہی ہے اور سپا نہیں مچا رکھتی یوگی کی گنڈا گیری پھلائیں گے اور اب گنڈا گردی نہیں چلے گی قانون کر رہا جوگا سپا نہیں مچا رکھتی ہے جو گنڈا ہی وہ کر رہے تھے یوگی عادی طرح کی واہلی کر رہی ہے آپ کو انہیں فرق کرے گا آپ کو انہیں فرق کرے گا آپ کہنے موچ سے دکھانے لائک نہیں ہے آپ کی بس بولے میں جو ہوا اور سپا میں جو ہوا آج قانون کا راجر ثابت ہے جاتی بھیت کسی لنگ کو بینا درکار کرتے ہوئے اب میں آپ سے ایک طیکھا سوال پوچھوں یہ قانون کا راجر ہے مولانا سubh پکنے پلیس لے جاری ہے اب کانون کا راجر ہے مولانا سب ایک سیکنڈ عاروپ لگانا بہت آسان ہے مولانا سبھ ایک سیکنڈ رکیعے آپ کہنے ہیں قانون کا راجر چلے گا اب قانون کا رات چلے گا تو ہندو یوہا واہنی کیا قانونی سٹیٹس ہے قانونی سٹیٹس کیا ہے مجھے یہ بتا رہا ہے کوئی نہیں ہے ہندو یوہا نہیں کیوں گئے تھے آپ وہاں پہ کیوں آپ تھانے لے کے گئے تھے آپ ایک بھائی ہے کہیں کوئی درگھٹنا ہو جائے ایک منٹ تو آپ کو کوئی سوچنا دے تو کیا آپ مانا بتا کے ناتے اس درگھٹنا میں پہنچیں گے کیا بات ہو گئی اور اس لیے کیوٹ کے ساتھ مس ہیپننگ نہ ہو جائے اسی لڑکے کو جیل بھیجوا دیا اس کے بعد ہم نے نہیں بھیجوایا ہم نے نہ بھیجوایا نا ہم نے ریپورٹ لکھوائی پہلی بات ہم نے یہی کہاں نے لکھوائی ریپورٹ پھر ہمیں معلوم نہیں پوریس کے دورہ ہوگی ہمارے دورہ نہیں یہ کچھ بھی راکیج جی دیکھئے اب تو ہندو یوہا واہینی کے خود بیٹھے ہیں یہاں پر تومر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کمپلینٹ بھی نہیں کرائی اور خود کہہ رہے ہیں لڑکا لڑکی کے ساتھ گلت ہوا لڑکا لڑکی کو گھر سے نکالا گیا بتتمیزی ہوئی اور اسی لڑکے کو آپ نے چھیڑ خانی کار اپ لگا کے جیل بھیج دیا راکیج جی دیکھیں مانت جی ایک بات میں اسپسٹ کر دیتا ہوں کہ اتھر پردیس میں ویدی کا ساسن ہے اور ویدی کے سمک سے سمتا ہے کوئی کسی نے اپنے گلے میں بھگوا گمچھا لال لکھا ہو کانون اس کے پردی کسی پرکار کے بھید بھاؤ کے آدھار پر کاروائی نہیں کرے گا کانون سب کے ساتھ برابری کا کارے کرے گا یہ بہت سوسٹ ساپ نردیس نوکر ساہی کو دے دیئے گئے ہیں کسی پرکار کا راجلیتک دباؤ پرساسن نہ مانے یہ بھی بہت سوسٹ نردیس کر دیئے گئے ہیں بتائیے آپ کے نردیس کو سنتی رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ناری دنگان ناری مریانہ کے ساتھ اسی شوپر لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں ان کی شادی ہونے والی ہے کل رات کو انہی کی پٹائی کر دی اس لڑکے کو بیچارے کو چھوٹ لگی ہے لڑکی پریشان ہے دیکھئے کتنی آپ ہی کی پارٹی کے کارے کرتا ہے لڑکا لڑکی کو چھوڑنے کی آتا ہے بھائی بہر کو پگھر کے پارٹی کے کارے کرتا ہونے مانک جی اگر آروپ لگا رہا ہے تو مجھے ایک منٹ صفائی کا سمیں دے دیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا نہیں ہے پروکتہ کے ناتے جمعیداری پوروک یہ بات کہہ رہا ہوں یدی یہ پیڑیٹ اس بات کو سندھ کرنے کہ ہاں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کوئی کارے کرتا پناہ دکاری ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی ان پر کٹھوڑ انساشنت پر کاروائی کرے گی اور سرکار سے بھی اس بات کی سپادش کرے گی کہ ان کے خلاف کٹھوڑتا دھاراوں میں تو تیواری یہ بتائی ہے ہندو بھارتی پر کاروائی ہوگی کہ نہیں یہ کیول آروپ کر دینا کہ وہ بھارتی پارٹی کے کارے کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی یا دیش کا نہیں بسطو کا سب سے منا راجیتک سنگڑھن ہے آپ اتنے بڑے راجیتک سنگڑھن کو اس طرح سے دوساروپک نہیں کر رکھتے ہیں کیول اس آدھار پر وہ بھارتی پارٹی کے کارے کرتا ہے کہہ دینے میں تو بھارتی پارٹی کے کارے کرتا نہیں ہو جائیں گے لڑکا لڑکی بیٹھے ہیں آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ ثابت کریں یہ ثابت کرنا ان کا کام نہیں ہے یہ ثابت کرنا پولیس کا کام ہے نہیں ہمارا پترکاروں کا کام ہے میڈیا کا وہ ہم پتہ لگا لیں گے کون لوگ ہیں وہ جن میں سے ایک کو جیل بھی بھیج دیا گیا میں آپ دونوں سے بات کر رہا ہوں بتائیے ہم آپ کا نام اور آپ کی تصویر نہیں بتا رہے ہیں میں پہلے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ بتائیے کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ کل رات کو کون تھے وہ لوگ جو آپ کو آ کر جنہوں نے پریشان کیا سر میں اپنی منگیدر کو ہمارے اہم پہ تیج گڑی چورایا وہاں سے لے کے میں ان کے گھر کے پاس میں انہیں چھوڑھنے جا رہا تھا تو وہاں پہ دو لڑکے کھڑے ہوئے تھے پہلے سے ہی اور انہوں نے وہاں پہ کمنٹ کرنے شروع کر دیے میڈم کے ساتھ میں بتائیے میں جی کرنے شروع کر دیے ہاتھ پکڑ لیا میں نے اس کے ویروت کرا میڈم نے کہا کہ چھوڑو رہنے تو جھگڑا گڑے کچھ جھگڑا گڑا چھوڑو تو میں میڈم کو میں چھوڑے اور آگے تک چلا گیا میرا بھائی تھا ساتھ میں ہم جیسے ہی واپس آئے ان لڑکوں نے دس پندرہ لڑکے اور بلالیے اور وہاں پہ ہمیں پٹائی کرنی شروع کر دی اور وہاں سے پیٹتے پیٹتے ہوئے ہمیں پی بی ایس مول کی چوکی تک لے گا ہے وہاں پہ انہوں نے پچاس آٹھ لڑکے اور بلالیے اور وہاں پولیس کے سامنے ہی ہمیں پولیس چوکی میں ہی پچاس آٹھ لڑکوں نے مارا اور ہمیں ہی تھانے میں تھانے میں ہی بند کروا دیا ہم پہ اجام لگوا کے ہمارے کسی نے سنی نہیں ہمارے فون تک بھی چھن لیے تھے کون تھے وہ لڑکے آپ جانتے ہیں کیا کون تھے وہ کیونکہ میں آپ کا غصہ دیکھ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے آپ نے بی جے پی کو ووٹ دیکھے گلتی کر دی مانک جی مانک جی اس میں تین چار لڑکوں کا نام جانتا ہوں واقعی پچاس سٹھ اس میں ایک کا نام ہے وینود گرجر اور پپو کاجی پور کا رہنے والے ہیں اور جی ایک ساگر پوسوال ہے ایک انکیت ہے ایک سمبو پہلوان یہ چار لڑکوں ہم یہ سن رہے ہیں کہ آپ بی جے پی سے ناراض ہیں اور آپ نے یہ عاروپ بھی لگایا کہ یہ بی جے پی کے کارے کرتا تھے آپ کو کیسے لگا کہ یہ بی جے پی کے کارے کرتا تھے مانک جی ایک منٹ سر میں نے سر فیش بک پہ ان کے سارے فیش بک پہ ان کے سارے فیش بک پہ ان کے سارے بی جے بی کاری کرتا ہوں کو ساتھ میں فوٹو ہیں جو ہمارے یہاں پہ ہیں اور وہ سارے سارے بی جے پی میں ہی سمجھ لیتا ہوں میں جانتا ہوں پہلے سے ہاں نہیں ویسے بھی یہ گلت ہے ویسے بھی یہ گلت ہے مولانا صاحب یہ گلت ہے پیڑتوں کے اوپر تھوڑی ذمہ داری ہوتی ہے ثابت کریں کون ہے پیٹنے والے بی جے پی کی سرکار میں اب ہندو باہینی کے دفتر بنیں گے اتر پردیش کے تھانے ایس پی کی جگہ پہ ہندو باہینی کے تومر صاحب بیٹھیں گے اب یہ دادا گیری چلے گی اتر پردیش میں یہ لوگ یوگی کے بہت بڑے دشمن ہیں یہ یوگی جی کو کام نہیں کرنے دیں گے وہ تو اتنی اچھے اچھے میسید دیئے ہونے اندرائیے قوم کو یہ دیا ہے یوگی جی کو اب یوگی جی کام کریں گے چاہے آپنا بھی ہوگا اندر جائے گا کہ غلطی کرے گا تو چاہے ہمی یوگی کرا ہو اگر ہم اروپی اگر کوسٹ ہوگا ہے ہمیں بھی جائے گا یہ کچھ نہیں ہے کانون کا راج ستھ نہیں ہوگا آپ کی طرف نہیں ہوگا مولانا صاحب ایک سیکنڈ رکھئے دیکھئے یہ پولٹیکل بحث تو چلتی رہے گی لیکن دیکھئے نہیں نہیں ایک سیکنڈ ہمارا مقصد یہ بحث کرنے کا صرف ایک یہ ہے یہ جو لڑکے لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اس طرح کے پیڑے تو اتھر پردیش میں اور پیدا نہیں ہونے چاہیے اس طرح کی زادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے میں آپ لڑکی سے بھی بات کر لیتا ہوں ان کی بھی ذرا سنیے آپ نے لڑکے کی بات سن لی میں لڑکی سے بھی بات کر لیتا ہوں اب نام ہم آپ کا نہیں بتائیں گے میڈم آپ بتائیے ذرا کیا ہوا تھا سب نے اپنے منگیدر کے ساتھ تھی انہوں نے مجھے میرے گھر کے باہر گلی کے باہر ڈروپ کیا دو منٹ بس ہم کھڑے ہو کے بات کری رہے تھے دو لڑکے بائیک پہ آئے چھڑے تھانی اشلیل ٹپنی گندی باتیں کرنے لگے اوویسے باتیں انہیں غصہ آیا انہوں نے اس کا کہا تو کہنے لگے کہ انٹی رومیو سکویرٹ دل ہے ہماری سرکار ہے کہ تمہیں ہاں پہ کھڑو کہ ایسے حرکتیں کر رہے ہو ہمیں ہی دھوست دکھانے لگے اس بات پر میں نے پھر بھی کہا کہ چلو کوئی بات نہیں چھوڑو بات ختم کرو میں ان سے اپنے گھر کی طرف کو جانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے غصہ آیا تھوڑی ہاتھ اپ آئی گی ہوئی وہ الٹا اور دھمکان لگے ہماری سرکار ہے انٹی رومیو دل بنایا ہے ہم نے تم جس لوگوں کو روپ نکلے بنایا ہے میں نے پھر بھی ان سے کہا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بات ختم کرو گھر تک چھوڑ کے آجو یہ میرے کوئی تھوڑا سا آگے لے کے گھر کی طرف کو واپس آئے تو مجھے تو بعد میں پتا چلا جلکیوں کو چھے رہے ہیں کمال دیکھو آپ اور انٹی رومیو بنا رکھا ہے دوسرے لوگوں کے لیے مرادا صاحب ذرین کی پوری بات سن لیجے پوری بات سن لیجے میڈم آپ کمپلیٹ کریے اس کے بعد کیا ہوا کون لوگ تھے وہ آپ پہچانتی ہیں اس کے بعد صرف میں پہچانتی تو نہیں ہوں پر ہاں وہ یہ کہہ دے ہماری سرکار ہے ہمارا راز ہے ہمارا انٹی رومیو دل ہے ہمارے آج میں تم ایسا کرو گے ایسے ایسے کر کے بول رہے تھے وہ لوگ پھر میں گئی تھی پھر بات میں مجھے پتا چلا کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہوا ہے چالس پچاس لڑکوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور اُلٹا تھانے میں ان کو ہی بند کر آ گیا ہے ان کے اوپر جھوٹی کمپلینٹ ڈالے گئی کہ انہوں نے ہی لڑکی چھیڑی ہے تو جو پیڑت ہے اس کو ہی آپ نے مجرم بنا دیا جو سچ میں گناہگار تھے وہ تو گھر جا چکے تھے اور یہ تھانے میں تھے میں گئی تھانے میں نے اپنا بیان دیا ایک دیار گھنٹے رکھی اس کے بعد جا کے کافی ریکویسٹ کر کے کافی بول کے تب جا کے رات کو دو ڈھائی بجے انہیں چھوڑا گیا اب بتائیے تو امروز آپ کیا ہونا چاہیے بلکل سجا ملنی چاہیے بلکل سجا ملنی چاہیے ان لوگوں کو میں اس بہن کے ساتھ ہوں بلکل سجا ملنی چاہیے جتنی مل سکتی ہو لیکن گھنڈا گھنڈی تو آپی کے نام پہ ہو رہی ہے آپی کے نام پہ گھنڈا گھنڈی ہو رہی ہے جو لڑکے پیٹنے آئے تھے جو لڑکے پیٹنے آئے تھے سر ایک سکن سن تو لیجئے لڑکی خود بتا رہی ہے پیڑتا وہ کہہ رہی ہے کہ جو لڑکے پیٹ رہے تھے وہ بول رہے تھے ہم انٹی رومیو سکوٹ سے ہیں ہمارا راج ہے ہم جو مرضی کریں گے گرفتار ہونے چاہیے سجا ملنی چاہیے میں کہہ رہا ہوں آپ ہی کا علاقہ ہے نا وہ آپ وہی سے آتے ہیں نا آپ کہیے آپ ناشنل ٹی وی پہ وعدہ کریے کہ سارے لڑکے پکڑوائیں گے بلکل پکڑوائیں گے آپ کے ساتھ مانک جی وعدہ کر کے جا رہا ہوں اگر ایسے لوگوں کو جیل بھونی چاہیے مانک جی پوچھئے جیل بتائیے ہم یہاں مہیلاؤں کی پہنوں کی عجب بچانے کے لیے ہمیشہ کی طرح جملہ بول کے مجھا ہیے گا ارے آپ کی طرح نہیں رکھانپور بھوڑنا میں دو دلید بلکہوں کو بچانے کا پریاس کیا تھا جب ان کا بلات کیا ہوا تھا ان کو آپ رادیوں کو بچانے کا پریاس کیا تھا مجھ سے پوچھ رہا ہے ہم نے انہیں اندر کروایا تھا یہ ہماری بہن ہے اور بہنوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اچار کرے گا برداست نہیں کریں گے ہم اسے بھی اندر کرائیں گے لیکن بھائیوں کے لیے بھائیوں کے لیے بھائیوں کے لیے نہیں سن لیجے بولیے بھائی سب بولیے سر ایک بہت ہوئی ہے میں سر ہم نے ووٹ دی ہے بی جے پی کو اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ میں ایسا اورائنٹی رومیو سکویٹ کا نام لے کے ہمارے ساتھ میں دوراچار کرا جا رہا ہے پرتائیٹ کرا جا رہا ہے پتہ کیا کر رہے ہیں ہمیں ہمیں اٹھا جیل میں ڈال دیا گیا رات کو تھانے میں رکھا گیا مجھے لگ رہا آپ یہاں ووٹ کی بات پر کریں ووٹ تو بہت سارے لوگوں نے بی جے پی کو دیا ہے یہاں تو ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ کیا موڈی یوگی کی سرکار اس لیے آئی ہے کہ بے گناہوں کو پولیس میں بند کیا جائے گا دوستوں کو سجا ملے گی بے گناہوں کو سرچن ملے گا بے گناہوں کو سرچن دوستوں کو سجا چاہے گا کوئی بھی ہو چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں گا پر یہ ٹھیک ہے آپ کیوں لے رہے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا یہ بہت کی کام پولیس کا ہے پولیس کرے گی تو آپ کہاں سے آگئے آپ نے کہا مجھے کہ بھئی آپ کیا دلائیں گے میں نے کہاں لاؤں گا میں ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کا رول کیا ہے ساماجی کارے کرتا آپ نے ابھی کہا کہ کیا آپ ایسا کریں گے ساماجی کام کریے ساماجی کام کریے لیکن لوگوں کے میڈ روم میں جا کر ان کو باہر کیجئے بھائی صاحب میں آپ کو صدح کر رہا ہوں مانک جی پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ صدح کروا دیجئے آپ اپنے پتھرکار کو بھیجئے اور میں کہہ رہا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور خاص طور پر وہ لڑکے اور لڑکی جو ان سے ہیں دونوں پیڑت ان سے بتوا دیجئے آپ اس لڑکے کو جیل سے نکلوائیے بلکل نکلوائیے اس لڑکے کو جیل بجوا دیا نہیں ہم نے نہیں بجوایا آپ ہی کے دباو میں ہوا ہے بلکل نہیں دواب دیا راکیش تریپاٹی بتائیے بلکل دواب دیجئے ایک گھٹنا آپ کے سامنے دو پیڑت بیٹھیں ایک اور گھٹنا بھائی کیے لڑکے کوئی جیل بجوا دیا بتائیے جس کے ساتھ مار پیڑ بس سلو کی ہوئی راکیش جی مانک جی ایک بات میں اسپسٹ کر دیتا ہوں کہ یہ سرکار انسار رجا صاحب کی بھی ہے اور لاغین جی صاحب کی بھی ہے اور بیٹھے ہوئے جو پیڑت بھائی بہن ہیں ان کی بھی ہے اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سرکار ہماری ہے اس لیے ہم انٹی رومیو اسکوائیڈ ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار کا عروب کوئی لگا کر کل کہہ دے ہم نیوز 24 سے ہیں اس لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے آدھار پر نیوز 24 جیسے بڑے چینل کو دوسی مان لیا جائے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے بھارتی جنٹہ پارٹی بہت جمعیدار راجدتک سنگڈان ہے راجد جی راجدی راجد جی جو کہ آپ نے ہماری چینل کا نام کیا راجد ہے راجدتک سنگڈا زکار دہا رہے ہیں راجدتک سنگڈان ہے نیوز 24 کا نام مت لیے راجد ہے ہم نے کوئی جدوان نہیں بیا راجد مجھے پیڑی توں کی بات کرتی ہے پیڑی توں کی بات کرتی ہے س oğlum کے طور پر ویڈیو دکھایا ہے رجل رجل رہے فیڑی ت Burnوں کی بات کرتی پسنگڈان رہے جی راکیج جی کی جو تنکیم ہے ہندو باہیوں اس کا تنکر کرتے ہیں کسی بھی پیڑت کے ساتھ انجائے ہوا ہے تو اس کو انجائے دلانے کے لئے بھاتے انتبہ راکیج جی راکیج جی راکیج جی راکیج جی ایک سکتہ ہاں چاہیے کہ نہیں بلانا انظر رضا ایک سکنٹ رو جائے یہ سارا کارکرم ہم نے پیڑتوں کے لئے رکھا ہے ایسے ہی لڑکے لڑکیوں کے لئے رکھا ہے اتر پردیش میں جن کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا جنہیں ڈر لگ رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں راکیج جی آپ کو سکرین پر لے رہا ہوں اور ان لڑکے لڑکی کو سکرین پر لے رہا ہوں راکیج جی کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ملتی بی جے پی کے پروکتہ کے طور پر ان سے معافی مانگئے اس لڑکے لڑکی کے ساتھ رات میں جو کچھ ہوا ہے منگیتا رہے اس کی وہ آپ کے کارکرتا انہیں مار پٹائے کی ہے اور لڑکا یہ بھی کہہ رہا ہے فیس بک کے ذریعے صاحب دکھائی دے رہا بی جے پی کے کارکرتا ہیں راکیج جی معافی مانگے گئے ان سے آپ یا ان کو آپ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ حروسہ دیجئے مانک جی میں بہت پستنا سے ہاں راکیج جی مانک جی میں بہت آپتی وقت کر رہا ہوں آپ کے ان سبدوں پر کی بھارتی جنتہ پارٹی کو معافی مانگنی چاہئے میں بہت گھور آپتی وقت کر رہا ہوں آپ بینا کسی ساتھ شکے بھارتی جنتہ پارٹی جیسے بڑے راجنیتک دل کو گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں یہ بلکل نیاز سنگت نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتا کہہ دینے ماتر سے کوئی کارکرتا ہو جائے گا کوئی یا روپ لگا دے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے کیا ہے اور اس کو ستیوان لیا جائے دیش میں کوٹ آب لاؤ ہے یا نہیں ہے یہ سب کچھ سٹوڈیو میں تا ہو جائے گا چورہوں پر آپ کے انٹی اومس کو اٹھا کر دیں ایسی حرکت کرنے والے ایسی حرکت کرنے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتا نہیں ہو سکتے ہیں اور میں پھر اس پسٹ کر رہا ہوں یدی کہیں دور دور سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان کا جڑاو پایا جاتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کٹھور کارروائی رانگیجی یہ پتہ لگانا بھی آپی کا کام ہے آپی کی سرکار آپی کی پولیس کا کام یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ لڑکے بی جے پی سے جھولے تھے یا نہیں جھولے تھے اور کون پتہ لگائے گا لڑکے لڑکی صاف کر رہے ہیں کہ جن لڑکوں نے پیٹا برطویزی کی انہوں نے کہا ہم انٹی رومیو سکوارٹ پر سدستے ہیں راکے جی آپ کے انٹی رومیو سکوارٹ کے نام پر گھنگتی ہوئی ہے راکے جی آپ کو یہ پتہ لگانا ہے پولیس کو پولیس کا کام نہ کرنے دیا گیا پولیس کا کام کبھی ہم کرنے لگتے ہیں کبھی آپ کرنے لگتے ہیں ارے چھوڑ دیجئے پولیس کا کام پولیس کو کرنے دیجئے راکے جی اسی وقت میں نہ کہہ رہا ہوں دیکھ لیجئے راکے جی آپ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ذمہ داری لینے چاہیے نہیں نہیں سرکار ہے آپ کی راکے جی آپ کو ذمہ داری لینے پڑے گی کس بات کی ذمہ داری لینے راکیج جی آپ کی پارٹی ہے آپ کی سرکار کے انٹی رومیو سپوٹ کی بدنامی ہو رہی ہے اگر وہ بی جی پی کے کارے کرتا نہیں ہے ان کو باہر نکال کر ارسٹ کر کے راکیج جی راکیج جی میں یہ کہہ رہا ہوں راکیج جی اگر وہ آپ کی پارٹی کے کارے کرتا نہیں ہے ان سارے گنڈوں کو پکڑ کے جیل بھیجنا اور ایکسپوز کرنے کی ذمہ داری بھی آپ ہی کیے کیونکہ پولیس آپ کی ہے سرکار آپ کی ہے صحیح کہہ رہا ہوں میں مانک جی بھارت کے سمیدھان میں آپ بھی بسلاس کرتے ہیں نا میں تو کرتا ہوں میں مانتا ہوں کہ بھارت کے سمیدھان کے تحت بھارتی دند سنہیتہ اور بھارتی دند پرکریہ سنہیتہ بنی ہے اور وہ یہ ادھکار دیتی ہے اکتور پردیس کی پولیس کو کہ پولیس اس معاملے میں کاریوائی کرے جو بھی دوسی ہے مانک جی ترپارٹی کیسے پوچھے اور لڑکوں سے سے اوپر سے کیس کا راپس لے گئے پہلے یہ پوچھے میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد یہ بحث ہم جاری رکھیں گے کیونکہ صرف ایک لڑکی لڑکی کا معاملہ نہیں ہے یہ کیونکہ یہ سماج کی ٹھیکے داری بند ہونی چاہیے گنڈا گردی انٹی رومیو سکوارڈ کے نام پر بلکل نہیں ہونی چاہیے تمہار سب صحیح کہہ رہا ہوں چھوٹا سب